تو کیسے ہیں آپ سب آج ایک بڑی انٹرٹیننگ اور درسٹنگ ویڈیو ہے جو آپ کو کافی زیادہ پسند آنے والی ہے کیونکہ آج ہے پاکستان کے انیمیشن this is indian کی انیمیشن تو بات کریں تو پہلے لائیو ایکشن میں انیمیشن میں ایڈیا کافی زیادہ آگیا ہے لیکن انیمیشن میں ایسا بھی جوی بھی نہیں ہے انیمیشن میں پاکستان کافی زیادہ آگیا پہلے ہم بتا دوں مووی کا مووی کا وارڈٹ کے مووی ہٹ ہے یا مووی فلوپ اور یہی چیز مووی کو دیکھتی ہے کہ مووی اگر آلٹ ہے بلوک بسٹر ہے تو مووی نمبر بانہ پر ہے اگر بلوک بسٹر ہے تو نمبر ٹو پر ہے اگر سوپر ایٹر نمبر ٹری پر ہے اور پھر ایوریج پھر فلوپ پھر سوپر فلوپ کی کٹیگری بغیرہ آتی ہیں تو آج ایک بات کرنے ہیں انیمیشن پاکستان کے انیمیشن پہلے بڑھتی ہیں انیمیشن کے بارے ہم بات کرتے ہیں انیمیشن کیسے ہیں انیمیشن پہلے ہی تھی ہنومان دو ہزار پانچ میں کلیکشن کی بات کریں اس مووی کا بجٹ تھا ٹری پوائنٹ ٹو فائف کروڑ تین کروڑ پچیس لاکھ مووی کا پوری بینس کلیکشن راست سات کروڑ ایٹسر لاکھ سا سیون پینٹ سکس ایٹھ کروڑ جس کا مووی ایک ہٹ رہی تھی اس کا مووی ایک کرشنا جس مووی کا بیٹ تھا ٹری کروڑ موکس اویس کلیکشن ٹری پوائنٹ ٹی پوائنٹ ٹی سیس کروڑ جس کا تھیہ مووی بوکس اویس پر اب ہم ایرس کی کلیکشن میں آگئی اس کے بعد مووی ایک بالگینش مارگنیچ موی کا بیٹ تھا 3.75 کروڑ موی کا پر دنیا سے کلیکشن ہے 0.70 کروڑ اس گھتی ہے موی بوکسز پر سوپر فلوپ یا نہیں ڈیزاسٹر رہی اس کے بعد موی ان کی ریٹرن آف حنومان حنومان کا دوسرا پارٹ اس موی کا بجٹ بہت زیادہ کر دیا گیا موی کا بیٹ تھا 16 کروڑ 16 کروڑ موی کا پر دنیا سے کلیکشن ہے 3 کروڑ یا نہیں 3 کروڑ جس گھتی ہے موی بوکسز پر ٹوٹلی سوپر فلوپ یا ڈیزاسٹر رہی اس کے بعد ان کی موی یہی گٹو ٹاکچ اس موی کا بوکسز رہا 4.5 کروڑ موی کا بیٹ تھا 2 کروڑ جس گھتی ہے موی بوکسز پر سوپر ہٹ رہی تھی اس کے بعد ان کی موی یہی دشاوتر اس موی کا بیٹ تھا 11 کروڑ اور موی کا پر دنیا سے کلیکشن ہے 0.25 کروڑ موی بوکسز پر کلیکشن کے مقاملے میں سوپر فلوپ رہی اس کے بعد ان کی موی چینٹی چینٹی بھانگ بینگ اس موی کا بیٹ تھا 3.75 کروڑ موی کا بوکسز کلیکشن ہے 0.15 کروڑ ایون موی 50 لاکس بھی کلیکشن نہیں کر پائی موی بوکسز پر سوپر فلوپ رہی اس کے بعد ان کی موی روڈ سائد رومیو اس موی کا بیٹ تھا 15 کروڑ پندونا کروڑ موی کا پر دنیا سے کلیکشن ہے والد ویڈ 9 کروڑ موی بوکسز پر سوپر فلاپ یہ ڈیزاسٹر رہی اس پر موی آئی جمبو اس میں اکشے کمار جیسے کریکٹر موی بوائز دی تھی اس موی کا بیر تھا 21 کروڑ 21 کروڑ جس کے ساتھ یہ موی کا کالیکشن تھا 3.45 کروڑ جس کے ساتھ یہ موی بوکسز پر سوپر فلاپ رہی تھی اس کے بعد جمبو ٹو موی آئی تھی لیکن اس کو ڈی و ڈی میں ریلیز کر دیا گیا اس موی کو سینما او گیرہ میں ریلیز نہیں کیا گیا آگے بارس کریں بالکنیش ٹو کی بالکنیش ٹو کو بالکنیش ٹو کو بالکنیش ٹو میں ریلیز کیا گیا تھا اور موی ہٹ رہی تھی لیکن موی کو سینما از میں بھی لگایا گیا تھا موی سینما از میں فلاپ تھے موی کا بیٹ تھا 3 کروڑ موی کا پروڑ دنیا سے کالیکشن تھا 0.20 کروڑ یعنی سوپر فلاپ اس کا موی آئی لاوہ کساندار موی کا بیٹ تھا 3.50 کروڑ موی کا پروڑ دنیا سے کالیکشن تھا 0.20 کروڑ یعنی یہ موی بوکس پر سوپر فلاپ رہے اس کا موی ہے ہی رامانیہ دا ایپک رامانیہ دا ایپک موی کا بیٹ تھا 7 کروڑ موی کا ورلڈ وائیڈ کلیکٹ کر پائی 1 کروڑ اس کا موی بھی دیزاسٹری یعنی سوپر فلاپ رہے تانپور کا سوپر ہیرو موی ہے جو کا لائیو ایکشن بھی ساست اینیمیشن بھی تھی آپ کو لائیو ایکشن کا توسر ٹاچ بھی دیکھا گا اس موی میں اس موی کا بیٹ تھا 25 کروڑ 25 کروڑ موی کا پروڑ دنیا سے کالیکشن رہا 5.10 کروڑ اس میں اجھے دیو گانو کادم جیسے بھی ایکٹر موجود تھے پھر بھی یہ موی اتنے بڑے سٹر کا سنک بات جوڑ بھی یہ موی ہٹ نہیں ہو پائی آگے بڑھتے جائیں آگے بات کریں موی آتی ہے چھوٹا بھی دکرس آف ڈائم آئین اس موی کا بیٹ تھا 5 کروڑ پور دنیا سے کالیکشن رہا ورلڈ وائٹ 6 کروڑ موی بوکسوز پر ایورج رہی اس کے بعد موی یہی ارجunda ویریر پینس اس موی کا بیٹ تھا 7.50 کروڑ بوکسوز کالیکشن 2.45 کروڑ موی بوکسوز پر ڈیزاسٹر سوپر فلاپ رہی بعد موی ایکریشنہ ایڈ خانز موی کا بوکسوز رہا 1 کروڑ موی کا بجٹ تھا 2 کروڑ موی بوکسوز پر ڈیزاسٹر رہی آگے ہی موی دلی سفاری کافی اچھی موی تھی اس موی کا بیٹ تھا 12 کروڑ موی بوکسوز کالیکشن 3.37 کروڑ جس کے ساتھ یہ موی بوکسوز پر فلاپ ہو گئی اب آگے پڑے چھوٹا بیم اور ٹھون آف بیلی ٹھون آف بیلی کی بات کر اس موی کا بیٹ تھا 5 کروڑ موی بوکسوز پر ایبرج رہی تھی آگے بات کریں گوپی گوپی بھاگا بجائی ہے اس موی کا بجٹ تھا 2 کروڑ موی بوکسوز کالیکشن 5 کروڑ موی بوکسوز پر سوپر ڈوپر ہیٹ رہی تھی اس پر ایسی موی آتی ہے جن میں ہر بلوڈ کے ہر بڑے سٹار نے ویس دی تھی عمیتہ بچن سترگن سینہ سینی دیور اینیل کپور موی کا نام تھا مہابارت اس موی کا بوکسوز دیکھ کر آپ بلکل شوک ہو جائیں گے موی کا بجٹ تھا 25 کروڑ 25 کروڑ موی کا ویلڈ وائیڈ بوکسوز کالیکشن 1.69 کروڑ بوکسوز پر ڈیزاسٹر یعنی سوپر فلوپ رہی اور اس کے بعد اب پھر آپ کو ایک ایسا نام بتاؤں گا سن کر حیران ہو جائیں گے رجنی کانت اور بیپی کا سٹارڈ موی کچوگ دیا موی اتنے بڑے بجٹ پر بنائی گئی اس موی کا بجٹ ہنڈڈ کروڑ سے بھی جاتا تھا حالانکہ کسی بھی اینیمیشن موی ایڈیا کی اس نے ہنڈڈ کروڑ سے کلیکٹ کیا ہو اس موی کا بجٹ تھا ہنڈڈ ٹوانٹی فائف کروڑ 125 کروڑ موی کا پوری دنیا سے کلیکشن رہا 101 کروڑ 101 کروڑ اس کے بعد یہ موی بھی بوکس ہو اس پر موی پھر بھی فلوپ ہو گئی اتنے بڑے سٹارکاسٹ کے ہوڑے کے باوجود بھی اب آگے بڑھتے ہوئے اگلی مویز کو دیکھتے ہیں اگلی مویز ہے چار سپاہی باز پنجابی انڈسٹری کی پہلی اینیمیشن موی اس موی کا بجٹ رکھا گیا 20 کروڑ 20 کروڑ موی کا بوکس ہوئیس کلیکشن رہا 72 کروڑ اس کے ساتھ یہ موی بوکس ہوئیس پر سپر ڈوپر ہٹ رہی حالانکہ موی انڈیا میں ایوری تھی کیونکہ موی کا انڈیا کا کلیکشن صرف 20 کروڑ تھا اور موی کا باہر موی کا کلیکشن 50 کروڑ سے بھی زیادہ کا تھا اس بات سے پنجابی انڈیمیشن انڈیا میں ہٹ نہیں ہو پاتی یہ موی بھی اوبرسیز کے وجہ سے ہٹ ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں موٹو پتلو کینگ آف کنگز ٹی وی پر یہ کافی بڑا ایک ہٹ پاپولر سریز ہے اس موی کو سین واز میں ریلیز کیا گیا اس موی کا بیٹ تھا 2 کروڑ بوکس اوز کلیکشن آف 4.27 کروڑ جس کا تیہ موی بوکس اوز پر ایک ہٹ ہزی آگے بڑے چار سپاہی باس 2 چار سپاہی باس کی پہلے پارٹ کتنی بڑی پاپولرٹی کو دیکھتے ہوئے اس کا دوسرا پارٹ آیا دوسرا پارٹ کا بجٹ بھی 20 کروڑ تھا لیکن افسوس اس موی کا بجٹ بوکس اوز پر صرف 25 کروڑ رہا جس کا تیہ موی بوکس اوز پر سیمی ہٹ کی کٹیگری میں آگئی اور اگلی موی ہے ہنومان دامادر اس موی میں سلوان خان جیسے کریکٹر نے بھی وائز دی ہے اس موی کا بجٹ 20 کروڑ ہے موی کا بوکس اوز کلیکشن آف 1.5 کروڑ جس کا تیہ موی بوکس اوز پر بلکن ہی ڈیر ہو گئی ایڈیا پر بہت کم ایسی موی ہے جو ہٹ ہو پائی ہیں قریباً 10 سے 12 موی اسی بھی ہے ایڈیا کی کیونہ میں اسی لسٹ میں نہیں یاد کی کیونکہ وہ موی 10 لاکھ سے بھی کم کلیکشن پر مجود تھی اور وہ موی بھی سوپر فلاپ ہیں وہ موی بھی 10 مارہ میرے پاس مجود ہے لیکن موی سے زیادہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس ویسے وہ لسٹ میں ایڈ نہیں کی اب پاکستان کی مویز دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی مویز کتنی بڑی ہٹ ہو پائی ہیں پاکستان کی پہلی موی جو سینواز میں لیدی تین بہادر ون تین بہادر ون کے تین پارٹ آ چکی ہیں تین پارٹ آیا ہیں تو موی کا بیجر تھا پہلے پارٹ کا 1.5 کروڑ موی کا پہل دنیا سے کلیکشن رہا 6.65 کروڑ سوری پاکستان کی کوئی بھی اینیمیشن موی پہالے موی کو میں ریلیز نہیں ہوئی ہے یہ موی صرف اور صرف پاکستان میں ہی ریلیز ہوئی ہے اس باس سے نزل گا لیں کہ اینیمیشن کا کریز پاکستان میں زیادہ ہے کچھ موی کا بیجر صرف 1.5 کروڑ تھا موی کا بوکس اوز 6.65 کروڑ کر رہا آگے بڑھتے ہیں تین بہادر ون کے بات کرتے ہیں تین بہادر ون کے بات کرتے ہیں اس موی کا بیجر 2 کروڑ کر دیا گیا یعنی 50 لاکھ زیادہ کر دیا گیا بوکس اوز کلیکشن رہا 8.10 کروڑ پر دنیا سے یہ سوری پھر دنیا میں نے کہہ دیا کیونکہ موی صرف پاکستان میں ہی ریلیز ہوئی تھی پھر تین بہادر و تھری آئی یہ موی بھی صرف پاکستان میں ہی ریلیز ہوئی ہے یہ پوری سریز ایک سپر ہیرو اینیمیشن موی تھی اس موی کی بات کریں اس موی کا بجر رکھ دیا گیا 2 کروڑ یعنی دوسرے پارٹس نہیں موی کا بجر تھا کلیکشن کی بات کریں اس موی اب تک 6 کروڑ تک کا کلیکٹ کر چکی ہے ابھی موی سانماز میں لگی ہوئی ہے اگر دیکھتے ہیں موی لائف ٹیپ کتنا کلیکٹ کر پائے گی حالانکہ یہ پہلے دونوں پارٹس سے کچھ زیادہ ہیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی موی آر لیڈی ہیٹ ہو چکی ہے اگر موی یہ اللہ یار دے لیجن آف مارکور اس سال کی میں پہلے پتا تو پاکستان کی بیسٹ اینیمیشن موی یہی ہے حالانکہ موی کا بوکسوز بہت زیادہ اچھا نہیں ہے موی کا بیٹ تھا 3.5 کروڑ اور موی کا بوکسوز کلیکشن آف 5.5.76 کروڑ جس کے ساتھ یہ موی بوکسوز پر سیمی ہٹ تھی حالانکہ میں چاہتا تھا یہ موی آل ٹیپ بلوکبسٹروں کو کتنی اچھی اینیمیشن موی تھی آگے مرتے در ڈانکی گئی در ڈانکی گئی موی کا بجٹ تھا اوفیشلی کانفرمڈ 5 کروڑ 5 کروڑ 5 کروڑ کے بجٹ بننے والی موی نے کلیکشن کیا 26 کروڑ جس کے ساتھ یہ موی بوکسوز پر آل ٹیپ بلوکبسٹر ہوئی ہے انڈیا کے پاس کوئی بھی موی نہیں ہے جو بلوکبسٹر یا آل ٹیپ بلوکبسٹر کی کٹیگری میں ایڈ ہو یہ پاکستان کی پہلی موی ہے جو آل ٹیپ بلوکبسٹر نہیں ہے حالانکہ یہ موی کسی بھی بہار کے ملک میں ریلیز نہیں ہوئی صرف صرف پاکستان کی یہ کلیکشن ہے آگے مرے ٹک ٹوک کی ٹک ٹوک پاکستان کی سب سے بیکار ہوئی ہے جتنا اس موی کو بیکار کہیں اتنا ہی کم ہوگا اس موی کا بیجٹ تھا 1.5 کروڑ موی کا کلیکشن رہا 0.24 کروڑ 24 لاکھ یہ موی ڈیزیرو ہی اتنا کرتی تھی موی بلکل بیکار تھی تو آپ نے دیکھ لیا پاکستان اور انیمیشن اور انڈیا کے انیمیشن آخری بات یہی ہے کہ پاکستان انڈیا لائیو ایکشن میں اوپر ہے اور پاکستان لائیو اینیمیشن میں اوپر ہے تو جی دوستو اس ویڈیو بنانے میں کافی زیادہ میند لگی ہے تو چیلنگ کو سبسکرائب ویڈے کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ کے لیے میسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آتے رہیں اور آئندہ سے ہم ایسے ہی آپ کے لیے کچھ بیٹل اگرہ کی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے تو آپ چیلنگ کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو مل تینکس اینلی دے میں تب تک کے لیے ٹیک کیر